السلام علیکم بھائیز امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا ٹاپک رکھتا ہوں یعنی ایک ایسے ٹاپک پر بات کرتا ہوں جس کے بارے میں آپ کو بالکل فتح نہیں ہے یعنی اس ٹاپک کے بارے میں آپ کو یوٹیوب پر بھی کوئی ویڈیو نہیں ملے گا نہ گوگل پر کوئی معلومات ملے گا کسی بھی جگہ پر آپ کو بھی معلومات نہیں ملے گا اور کیا ٹاپک ہے تو ہے یعنی ہم رب کو کس نام سے پکارتا ہے اپنے رب کو انگلیش میں کس نام سے اللہ کے نام سے گاڈ کے نام سے ہم اس سے پکارتے ہیں انگلیش میں اردو میں کس نام سے پکارتے ہیں خدا کے نام سے اللہ کے اردو میں بھی یہ یوز ہوتا ہے انگلیش میں اللہ گاڈ وغیرہ یہ سب یوز ہوتا ہے لیکن اردو میں کیا یوز ہوتا ہے اردو میں بھی خدا رب یہ یوز ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم پشتوں میں اللہ کو کس نام سے پکارتا ہے پشتوں میں ایسی کیا نام ہے جسے ہم اللہ کو پکارتا ہے پوشتوں میں اسے کیا ہے انگلیس میں تو اللہ ہے اردو میں خدا ہے رب ہے لیکن پوشتوں میں ہم کس نام سے پکاتے ہیں اپنے رب کو اس کے بارے میں آپ کو کچھ پتا ہے یا نہیں اگر آپ کو پتا ہے اور نام جانتے ہیں تو پھر میرے کہنے سے پہلے آپ کمیٹ میں مجھے سن کر اگر نہیں جانتے تو پھر میرا سنو پوشتوں میں ہم اللہ کو طول واکو کے نام سے پکاتے ہیں انگیس میں یہ نام توڑا سا یہ پوشتوں میں ایسا لگتے جیسا daddy ھلووکو کے نام سے ہم اللہ کو پکاتے پوشتوں میں طول واکو کا مطلب کیا ہے تول واکو کا مطلب ہے ڈول یعنی تمام واک کو کا مطلب ہے چلنا یعنی جو ساں نظام ہے یعنی ساں کائنات جو ہے یعنی اس کا ساتھ نظام جو چلتے ہو اللہ چلاتا ہے یعنی خدا چلاتا ہے گوڑ ٹھول واکو کے نام سے یعنی ساوا واک ساوا نظام کا چلنا اللہ کے واک میں تو پشتوں میں ہم اللہ کو ٹھول واکو کے نام سے پکاتے ہیں انگلیش میں گوڑ اردو میں خدا اور پشتوں میں ٹھول واکو تو چلو ابھی تک آپ کو پتہ اگر نہیں تھا تو ابھی پتہ چلا تو ویڈیو ویڈیو آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرو کیونکہ اس کو بھی بتا ہو جائے کہ پشتوں میں کیا نام ہے یعنی کبھی بھی question ہو سکتا ہے آپ پر بھی کہ پشتوں میں اللہ کو کیا یعنی کس نام سے پکاتے ہیں تو ویڈیو آگے بھی شیئر کرو اگر پسند نہیں ہو تو لائک بھی کر اور چینل بھی سبسکرائب کرو تینکیو